تو شاہد کی سنگمین پر یہ چیلنج کر کے جا رہا ہوں قیامت کی صبح تک کسی کو اس مند اعتراضات کا جواب مل جائے خدا کی قسم جو چور کی سزا وہ میری سزا مخاری میں انفاظ نہیں ہے نخوبتزادی بزاری عورت کافر کی بیٹی کافر جھوڑ بولا گیا ہے مولی صاحب میں اے اندازہ لگالے ہے بے جساں صرف اتنے 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 صرف ہونتو سب بہت چھوٹا ہے پاس کرنی خاطر ہوں ورنہ گیڑی میں توڑے سامنے اردے کی تہاب یہ روایت گیڑی ہے میں کیا مخاری کے اندازہ موجود ہے یا نہیں تو ساں اس لئے ثابت کرنا آئی کہ امام بخاری صاحب دی اس کتاب کے اندازہ کی روایت کوئی نہیں ہے اور اگر ہے تو قرآن پاک کے خلاف نہیں ہے مگر بجائے اس نے اس بات جنفیلے کوئی تلائم نہیں ہے تو سا اترے آدھے ٹاپ نوٹ کے ٹائم بقت ذائقہ دینا ہے تو انہوں چاہیدہ یہ ہے کہ امام بخاری بھی ایک روایت ہے کہ کیا بخاری شریف میں اندر موجود ہے یا نہیں دوسرے نمبر دے میں بار بار مطالبہ اتا رہا تو سا اے ویک ہو سات سو نوے بخاری بھی ایک کتاب دے سمر مر دیکھو میں کیا یہ روایت موجود ہے یا نہیں اگر یہ روایت موجود ہے تو ایسے الفاظ میں متعلق کہ نبی علیہ السلام نے عورت دے متعلق فرمائے ہی بھی نفس ہے کہ کیا اے لفظ جیرے انفہ ہے اے نبی علیہ السلام دے متعلق اس عورت دے جیرے نبی پاک دے متعلق مرسوب ہے کہ نبی پاک دے اس عورتوں نے یہ کہا ہے کہ کیا اے الفاظ اللہ دے قرآن دے خلاف ہیں یا موافق ہیں یا نبی علیہ السلام نے اے جیرے الفاظ بولیں کسے مسلمہ عورتوں فرمائے ہیں یا جیرے اور نبی علیہ السلام نے جا کے مطالبہ کیتا ہے تو اب وہ اس مطالبے دے مطابق جیرے اور عورت نبی پاک دے متعلق ایسے نازیبہ الفاظ استعمال کر رہی ہے کیا ہی ہو جائے الفاظ استعمال کرنے کے بعد پھر کیا اس عورت دے اندر اسلام یا ایمان والی عالت رہ سکتی ہے یا نہیں رہ سکتی دوسرے نمبر دے میں تو انہوں یہ دیسے ہے پھر اس روایت دیکھو پھر کیا ہے بخاری دے اندر موجود ہے یا نہیں اگر بخاری دے اندر موجود ہے تو پھر اس طرح کیا قرآن پاک دے آیتنا اتفاق اور اتحاد ثابت ہوندہ یا نہیں ہوندہ اگر قرآن پاک دے آیتنا اختلاف ہے تو اتنا تو کم بکم مورسہ مننا پوسیب ایک جنی نوایت ہے قرآن پاک دے خلاف ہے اگر ایک قرآن پاک دے خلاف ہے تو پھر ایک مننا پوسیب نبی علیہ السلام انتصالہ سر بہتان ہے الزام ہے ورنہ نبی علیہ السلام ان کسے عام عورت میں متعلق جا کے تصورت سوچ بھی پیدا نہیں کر سکتے یہ سوال تھے صاحب تو پہلے تھے یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے متعلق یہ الفاظ کیا بخاری دے اندر موجود ہیں یا نہیں اگر موجود ہیں تو پھر تسلیم کرنا پوسیب کہ اللہ دے قرآن دے آیت نے بلکن سر اثر خلاف ہے اس نے نفر دے بات ہے کہ بخاری دے اندر یہ آتا ہے کہ جس مندے نے نبی علیہ السلام بھی موجود کی دے اندر دوں آدمیوں دے لڑائی پیدا ہوئی تو اللہ پاک نے قرآن دے آیت نازل فرمائی انتا افتان من المؤمنین نبتت الفاصلہ بینکما اللہ پاک نے فرمایا بھئی انا اگر دو مؤمن جماعت درمیان لڑائی پیدا ہو گئی ہے دینا دے درمیان اصلاح کرو حالا کہ او جماعت مسلمان آدھی نہیں او منافقین دی آپس دے لڑائی ہوئی ہے مگر امام بخاری صاحب نے اس آیت نو اتفت کیتا ہے منافقین تھے اور قرآن پاک تچو کے فرما رہے ہے انتا افتان من المؤمنین لبتتلو مؤمنہ دے درمیان دے اندر اگر افتلاح پیدا ہو جائے تو اس وقت انہتا آپس دے اندر اصلاح کرو مگر امام بخاری صاحب نے روایت نقل کر کے فٹ کر دیتا ہے منافقین دی لڑائی تے ورنہ قرآن پاک نے زہرے کیتا ہے کہ جدو آپس دے اندر مؤمن مؤہد مسلمانہ دی اگر کوئی چپ کلش ہو جانتی ہے رنجش پیدا ہو جانتی ہے تو انہتے درمیان اصلاح کرنے دی کوشش کرو مگر امام بخاری صاحب نے اس آیت دی تفسیر دے اندر لکھے آئے کہ نبی علیہ السلام والسلام واللہ کریم نے فرمایا بے انہتو مؤمنہ درمیان دے اصلاح کرو حالانکہ وہ مؤمن نہاں منافق کر تو قرآن پاک دی آیات مطابق اور روایت چوکے اس قرآن دی آیت سری خلاف کی تک میں پتنی حران ہوں کہ مولانا صاحب وجود میں تو ماشاءاللہ چھوٹے ہیں پتنی وزن اعتراضات کا کیسے یہ برداشت کرتے جا رہے ہیں بڑے بڑے بھاری بھرکہ میں اعتراضات کرتا جا رہا ہوں کمال ہے ان کا جگرہ ہے کہ یہ وزن برداشت کرتے جا رہے ہیں اور میں ماشاءاللہ مدے مدے سے چائے بھی پی رہا ہوں اور آپ کے دلائل کا جواب بھی دے رہا ہوں اور اپنے بھی دلائل دے رہا ہوں ماشاءاللہ اب مولانا صاحب کی علمی یہ ایک پوزیشن تو میں نے آپ کے سامنے لوگوں درہ توجہو میری طرف کرو جو باہر کھڑے ہیں وہ بھی میری باتیں سنو درہ یہ پردہ درمیان سے اٹھا دو یار خیار ہے کوئی ہم عورتیں نہیں ہیں پردہ نہیں ہیں بے شک باہر کھڑے رہو لیکن پردہ اٹھا دو درمیان کوئی اعتراض نہیں ہے کوئی بولے گا گھڑ بڑ کرے گا اس سے ہم پکڑے گا اور اس کو کام سے پکڑ کر میں نے سچ کہا تھا اگر میں جھوٹا تھا تو مولانا صاحب کے سامنے مجھے جھوٹا کر دے اب مولانا صاحب کی علمی ایک اور حالت درہ سننا درہ توجہو درنا حدیث شریف کے الفاظ ہیں ہبی نفس ساکے ہبی نفس ساکے مولانا صاحب کہتے ہیں ہبی نفس سکے نفس سکے ماشاءاللہ فیل کے بعد حضرت مولانا میں راؤں ہنسوں پیٹوں کیا کروں کہ مناظرے کے لئے آگئے یہی پتہ نہیں ہے کہ زبر کہاں پڑھنی ہے اور زیر کہاں پڑھنی ہے آسان لفظوں میں میں تمہیں یہ بتاؤں کہ مولانا نے جو فیل کے بعد جر پڑا ہے علماء اس کو کہتے ہیں یہ اتنا بڑا جرم ہے جیسے زنا والا جرم ہو ہاں جی اگری بات مولانا نے قرآن کیا کرتی کہ فاصلی ہو بینکو ما ریکارڈڈ قرآن کے الفاظ ہیں فاصلی ہو بینکو ما مولانا صاحب پریشانی کے عالم میں کہتے ہیں فاصلی ہو بینکو ما میں نہیں کہتا کہ مولانا صاحب نے جان پوچھ کے غلط پڑھ رہے بیچارے پاس پریشانی کے عالم میں اس طرح پڑھتے جا رہے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں مولانا صاحب کی یہ قرآن ہے بخاری میں حدیث ہے یا نہیں ہے میں نے پہلے کہا الحمدللہ ہے اور بالکل ہے اور آپ نے بار بار یہ اطراز کیا میں صرف آپ کو پختہ کرنے کے لیے ذرا دھیل کر رہا تھا کہ یہ بزاری بزاری جو آپ نے معنی کیا ہے یہ آپ نے بزاری والا معنی اپنے والد محترم کی ترجمانی کرتے ہوئے کیا ہے ورنہ اس کا معنی اگر آپ نے کتابوںیں کھولنے کی ہمت کی ہوتی اور دیکھا ہوتا ہے کتابوں کو تو اس کا معنی انتہائی نامناسب ہے بات سمجھے کہ نہیں یہ نباداری معنی کرنا یہ بالکل یہ غلط ہے سوکہ کا معنی عوام ناسوب ہے سوکہ کا معنی اور کتاب موجم الوسیق اور صفحہ اس کا ہے پانچ سو اٹالیس اور القاموس الوحی صفحہ آٹھ سو چھپیس میرے خیال میں پتہ نہیں مولانا نے یہ کتابیں زندگی میں کبھی دیکھی بھی ہیں یا نہیں اگر دیکھی ہیں تو صرف پاہر سے ماشاءاللہ بیت اللہ کی طرح وہ ان کو ہاتھ لگا کے چونگ لی ہوگا استلام کر لی ہوگا کھول کر کبھی نہیں دیکھا اگر کھول کر دیکھ ہوتا تو والد کی غلط ترجمانی نہ کرتے اللہ کے رسول پر غلط جھوٹ نہ بولتے اور وہ عورت مولانا صاحب وہ عورت اس نے بازاری کا لفظ استعمال نہیں کیا یہ بازاری والا مانا آپ کے والے صاحب نے کیا ہے حدیث کے یہ الفاظ نہیں ہیں اور اگری بار نہیں مولانا صاحب نے مولانا صاحب نے میں نے جو پوچھا تائن سے کہ یہ جو آپ کے والے صاحب نے بازاری عورت کہا کافر کی بیتی کافرہ کہا اور اسی طرح جہاں نخوت زادی اور اس کو جہاں اور برے برے لغنوں سے جات کیا یہ الفاظ بخاری میں کہاں ہیں بخاری میں یہ الفاظ کوئی نہیں اگر نکال کے دکھا دیں خدا کی قسم ہم سارے سارے ہم مرکزی شاہد و طوری سنہ کے صبح و نیچوں والی مسجد میں مولانا قلیم اللہ کا دھر سوکا بات سمجھے کہ نہیں لیکن خدا کی قسم یہ ایسی الفاظ بخاری سے نہیں دکھا سکتے اور اگلی بات سمجھے ذرا مولانا صاحب آپ یہ تو چلو ایک بات کی اب ذرا تھوڑا سا آگے چلاؤں بات کو مولانا صاحب کہتے ہیں آپ ادھر ادھر جا رہے ہیں مولانا میں ادھر ادھر خدا کی قسم نہیں جا رہا آپ کے والد نے ادھر ادھر باتیں کی ہیں میں تو وہ ہی کر رہا ہوں اگر نہ کرتے تو میں میں نے کونسی اپنی بات کی ہے میں نے یہی کہا ہے کہ دیکھو مولانا عزت رسول مقدم ہے والد مقدم نہیں ہے یہ تو ایک صحابی عورت تھی نا اب ذرا آو کہ آپ کے والد محترم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کیے لیکن اپنے پچھلے اطراز کو دھوراتا جاؤں کہ پہلی جو میں نے ٹرن میں اطراز کیا تھا اور ایسا میں نے اطراز مضبوط کیا ہے الحمدللہ میرا کوئی کمال نہیں ہے میں اہل حق کی تائید کر رہا ہوں یہ اللہ کی مدد آ رہی ہے میرے ساتھ کیوں اسی کا جواب ہی تک نہیں ہے کہاں قرآن میں ہے کہ خودکشی کرنا کفر ہے اگر دکھاؤ تو یہ اطراز بنتا ہے پھر جواب دوں گا لیکن مولانا نہ یہ آیت آپ دکھا سکتے ہیں نہ اطراز بنتا ہے جب اطراز ہی نہیں بنتا تو الحمدللہ یہ حدیث ثابت ہو گئی قرآن اور حدیث کا تعارض نہیں ہے قرآن کا تعارض کر کے قرآن کی اوپر جھوٹ بول کر احمد سعید نے مزداد بننے کی کوشش کیا ہے اور اللہ کے فضل سے وہ بن بھی چکا ہے ابھی تو دو تین پوائنٹ میں نے چھوڑے ہیں مولانا ابھی تو میں نے پچاس آج تو ہی ثابت کرنی ہے پچاس ہاں جی اور اللہ کہتے ہیں ہی در ادھر کا ٹائمز آئے کر رہے ہیں میں سبھی تر ادھر کا امی اشرت میں ایک مضمون تے ایک گھنٹہ ہو گیا کیا ایک ناکلہیر سے دیکھتے ٹیسلا کرنا جس مضمون ہو کے چلانا ہے یہ فرمایا ہے نیجرہ اس ایک مضمون تے گھنٹہ ہو گیا اگر تو اڈا آکے چلانتے پروگرام ہے اگر تو اڈا آکے چلانتے پروگرام ہے اکے چلو جا آکے چلو مناظرین کو پوچھ لو اگر اینہ دا استفاد کس دلتے ہے کہ اس نتیجے تک لے بھئی نا نتیجے تک لے بھئی نا نتیجے تک لے بھئی نا اجاز ہی دیکھ گیا اسی اس مضمون ہو کے چلانا چاہتے ہو مناہد رہے ہیں اگر اس مضمون کے دوسرا شروع کرنا چاہتے ہو مناظرین دی رائے لے ہائی صاحبوں ہا جی اسمہید صاحب ایک میٹ میں جارا گڑیو دے سامنے آؤ اور ماں حضرات پیچے